اسلام علیکم ناظرین وٹ اینڈ ہاو چینل میں خوش آمدید آج ہم بات کریں گے ڈراما سیریل ام ایشہ کی نیکس اپیسوڈ میں یہاں پہ آپ لوگ دیکھیں گے کہ اسود کس طرح سے ایشہ سے بے حد شرمندہ ہے اس میں ایشہ کے ساتھ اتنا ظالمانہ رویہ اختیار کیا اس کے باوجود ایشہ نے دل و جان سے اس کی ماں یاسمین کی اتنی دیکھ بال کی جتنا کہ کوئی سگی اولاد بھی نہیں کرتی اسود ہے اس بات سے بے حد پریشان کہ ایشہ اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے وہ جاتا ہے ایشہ کو اس کے گھر پر چھوڑنے کے لیے راستے میں اسے کہتا ہے کہ ایشہ میں اپنے کیے پر بے حد شرمندہ ہوں میں نے تمہارے ساتھ جس طرح کا رویہ اختیار کیا میں اس کے لیے تم سے معافی چاہتا ہوں اور ہاں ایک اور بات اگر تمہیں زندگی میں کبھی بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے تو یہ مت بولنا کہ اسود ہے تمہاری زندگی میں تم بلا جھجک اسود سے کچھ بھی کہہ سکتی ہو پھر بھی اگر تمہیں اپنی زندگی میں کبھی بھی میری ضرورت پڑے تو مجھے ایک آواز دینا میں تمہاری مدد کے لیے حضر ہو جاؤں گا ایشہ کہتی ہے اسود سے کہ اللہ نہ کرے کہ میری زندگی میں کوئی ایسا وقت آئے جس میں مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے یا مجھے آپ سے کوئی آسان لینا پڑے کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں کسی کے آسان تلے دب کے رہوں اس لیے میں جو بھی مانگتی ہوں وہ اپنے اللہ سے مانگتی ہوں اور اسی سے تمام پناہ مانگتی ہوں اور معافی مانگتی ہوں دوسری طرف ثانیہ اور انوشے ہے پریشان ایشہ کو لے کر وہ جتنا بھی ایشہ کو یاسمین سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یاسمین اتنا ہی ایشہ کو اپنے قریب رکھتی ہے کہتی ہے یاسمین شکیل سے کہ میں نہیں چاہتی کہ میرے بیٹے اسود کی شادی انوشے سے ہو کیونکہ ایک انوشے ایک غیر کیونکہ انوشے غیر عمدہ لڑکی ہے اور میں نہیں چاہتی کہ انوش کے شادی کے میں اسود سے کر کے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دوں میں چاہتی ہوں کہ ایشہ جیسی لڑکی اپنے بیٹے کی زندگی میں لے کر رہا ہوں تاکہ میرے بیٹے کی زندگی خوشحال ہو سکے میں چاہتی ہوں شکیل صاحب کہ میں انوشے اور اسود کی منگنی توڑ دوں اس کے بدلے میں اسود کی شادی ایشہ سے کر دوں اس طرح سے ایک بہترین جیون ساتھی مل سکے جا کیونکہ میں چاہتی ہوں یا میں جانتی ہوں کہ اسود انوشے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتا نہ ہی وہ اس کے ساتھ اچھی زندگی گزار سکتا ہے وہ بچوں کا صرف ایک جذباتی فیصلہ تھا اور کچھ بھی نہیں میں اسود کو خود سمجھا لوں گی سانیا یہ تمام تر باتیں سن لیتی ہے اور ہو جاتی ہے خوفزدہ اور وہ انوشے کے پاس جا کر کہتی ہے کہ میں نے تم سے کتنی مرتبہ کہا تھا کہ تم گھر میں بلکل ٹھیک رہا کرو اپنا رویہ درست رکھا کرو پر تم ہو کہ میری سنتی نہیں ہو انوشے کہتی ہے کہ ہوا کیا ہے ماما کیوں اتنا بڑک رہی ہیں وہیں بار انوشے کو کہتی ہے سانیا کہ وہ ہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا ابھی میں یاسمین بابی کی باتیں سن کر آئی ہوں وہ شکیل بھائی کے ساتھ کہہ رہی تھی کہ وہ انوشے سے تمہاری جو منگنی ہے وہ توڑ دیں گی اور یہ ہی نہیں کہ تم دونوں کی منگنی توڑیں گی بلکہ اس کی بجائے اسود کی منگنی ایشہ کے ساتھ کریں گی اس بات پر انوشے چونگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں تائیہ میں کیا کرے گی انوشے کیا اپنے حق کے لئے واد اٹھائے گی یا پھر ایک بار بدتمیزی کرے گی اپنی تائی جان کے ساتھ کہ جس کی بنا پر اس کا رشتہ پوری طرح سے ختم ہو جائے گا کیا ہوگا آگے دیکھنے کے لئے دیکھتے رہیے ڈراما سیریل ام ایشہ اللہ حافظ موسیقی